خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ ساہیوال سے زبیر چودری کی رپورٹ میں گندگی کے ڈھیروں کی خبر کیوں لگائی چیف آفیسر ساہیوال تارک محمود گجر آپے سے باہر ہو گیا نیجی چینل کے رپورٹر کو ننگی گالیاں اور دھمکیاں دینے کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی معاملہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرین جبکہ شہری سراپا احتجاج بن گئے پون کال ریکارڈنگ میں واضح سنا جا سکتا ہے کہ چیف آفیسر ساہیوال نیجی چینل کے رپورٹر کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے اور بھرپور لڑنا ہے میں لاہور سے یہاں نوکری کرنے نہیں آیا چیف آفیسر ساہیوال کی جانب سے کی جانے والی کال میں سنا جا سکتا ہے کہ چیف آفیسر ساہیوال کہہ رہا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگار سکتا بلکہ ڈپٹی کمیشنر سرگودہ سے بات چیت کر کے صفائی اور نکاسی آپ کے مسائل اجاگر کرنے والوں کو خبروں کا خمیازہ بکتنا پڑے گا چیف آفیسر ساہیوال کی کال سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو شہری سراپا احتجاج بن گئے اور کہا کہ یہ مسئلہ پوری تحصیل کا مسئلہ ہے کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر سرگودہ نوٹس لیں ہم پر تائینات ایسے بد زبان اور بد اخلاق آفیسر کو فوری طور پر معتل کیا جائے سر طور پر وائرل ہوئی تو ہے ہاں میں نے دخوا کہ تو ہے کی ڈی جگہ تیر پر تیر میں علاج کر لینا ہے میں آج تیرے دیا میں کہا تھوڑنا بڑا شرافانہ پیش آیا ہوں اور میں تھوڑنا تو اسے کرنا نہیں علاج تھی یاد کرو کہ پانچ ہزار ہزار پیدے بعد سے تو اسے پوسٹر لانے میں کردا ڈی سی صاحب دیزار کالا تھوڑنا میں علاج کر لینا میں لوگ بڑا لکی کر نیتے ہوئی سر پیسے کہہ لانے ہاں مجیدہ میں لکری کرنا ہے ایتھے لگی سمجھ ہے ایتھے ایتھے آ دفتر میں وہ آکے دا سبی جگہ سے تھیر پہ آیا ایتھے آیا میں ہوں لگا درخواست بین تیرے بھی تیرے ناغ تیرے دو سے نہ رہے ہیں نا دے بھی مجیدہ میں لڑنا بھی یہاں لڑنا بھی یہاں لڑنا بھی یہاں لڑنا بھی چنگایا چلو ٹھیک ہوتے دا ہیاں میری بڑی بٹھی پیڑی یا میں پڑا سو اٹھنا سال ہو گیا میں دویتوانو دیکھ دیا صفائی دے تیر لگے تو اسی ماں میں لگ دے اور تیران دے صفائی دے بڑے دے صحابی دیکھو چھے چھے جماعتہ پڑے لا تو سپوستہ میں تیرا کافدان لا جو نا